بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم تو اللہ یا سردو میں ہوں عمران حیدر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ عمید کرتا ہوں بہت اچھے سی ہوں گے اللہ پاکی ذات آپ اپنا خاص کرم اور فضل ہمیشہ بنائے رکھیں سٹوڈنٹس یو ڈی سی کلاسفیکشن تھیوری ان پریکٹس یوری نمبر تھری ہم نے سٹارٹ کیا یو ڈی سی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج یو ڈی سی کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یو ڈی سی کی ہم یا کون کونسی ہیں سٹوڈنٹس ہر ایک چیز جس کا کچھ فائدہ ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ نقصان بھی لازمی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیگٹیو پہلو بھی اس کے ہوتے ہیں تو اس کی خامیوں کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے گرہ بھی تک آپ لوگوں نے یہ چینل سکسائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سکسائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں ساتھ میں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ بروقت مل سکے سٹوڈنٹس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں لیکن اپنے پاس ایک بالپین اور ایک نوٹ بک لازمی رکھیں اور ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا کوئی ایک پوائنٹ مس ہو گیا تو اس سے آپ کو سارے ٹاپک کی سمجھ نہیں آ پائے گی تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بسم اللہ الرحمن 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 کوئیسن نوبر ایٹ ایکسپلین دی ڈی میرٹس آف یو ڈی سی یو ڈی سی سکیم کی خامیاں بیان کریں اب یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اگر اس میں کچھ مصبت پیلوں ہیں تو اس میں کچھ منفی پیلوں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کے منفی پیلوں کو لینا ہے یا مصبت پیلوں کو لینا ہے اور ہمارے لیے مصبت پیلوں کتنے فائدہ مند ہیں اور منفی پیلوں ہمارے لیے کتنے نقصان دا ہیں تو بات کرتے ہیں جو یو ڈی سی کی خامیوں کی اپنی تمام ترخبیوں کے باوجود روایتی خامیوں سے بھی پاک نہیں ہے اگر سے ہی اس پر تنقید ہوتی رہی ہے اور اس میں کچھ خامیاں بھی مجود ہیں وہ خامیاں کون سی ہیں بات کرتے ہیں ان خامیوں کی یو ڈی سی کے جو پہلی خامیاں وہ اشارعی نظام ہے کہ یو ڈی سی اگرچہ پہلودار درجہ بندی سکیم ہے مگر اس کو احساس اشارعی نظام پر ہونے کی وجہ سے اس کا پہلاو مدود ہے جس طرح سے ڈی ڈی سی کا پہلاو مدود ہے کہ اس کو ہم اتنا زیادہ وسیع جو ہے وہ نہیں کر سکتے اسی طرح سے اس میں بھی یہ خامی مجود ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو زیادہ جو ہے وہ بڑایا نہیں جا سکتا پھلاو اس کا جو ہے وہ محدود ہے پھلاو نہیں اس کا کیا جا سکتا دوسری جو ہمیں اس کی ہے کٹلاگ اور اشارعہ سازی کہ اس سکیم متعلیتی مواد کی شلف پر ترتیب کا زیادہ زور جو اس نے دیا ہوئے وہ کٹلاگ اور شارعہ سازی تنظیم پر دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے جب اگر کٹلاگ اور شارعہ سازی پر ہی اس کی زیادہ تر توجہ کی جائے تو باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو درجہ بندی ہے اس پر یہ نقام ہو جاتی ہے اس میں یہ ایک جو ہے وہ خامی پائی جاتی ہے تیسری جو خامی اس میں ہے وہ علامات طول اور پچیدہ ہیں کہ اس میں جو موضوعات کے محترف پہلو ہوں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے بریکیوں کی تجزیہ کیا جائے انہیں ظاہر کرنے کے لیے جو انظام علامات ہے وہ طویل اور پچیدہ ہے اور اس کے استعمال سے اس کی تفہیم خاصی مشکل ہو جاتی ہے کہ جب اتنا جو علامات طویل اور پچیدہ کو اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ اگر اس کا استعمال جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے جس سے پھر گلتیاں کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے نمبر چار پر جو اس کی خامی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اساس بہت چھوٹی ہے اساس چھوٹی مطلب کیا ہے کہ جبکہ مزامین کا تیزی سے پھلاو ہو رہا ہے اور بعض اوقات ایک نمبر کو ایک سے زائد موضوعات کے لیے محتس کرنا پڑتا ہے لیکن جس سے درجہ بندی نمبر اکثر دفعہ طویل ہو جاتا ہے اب جب اس کے نمبروں کو جب اگر زیادہ مزامین کی صورت میں یا ایک سے زائد مزامین کی صورت میں یا ایک ہی مزامین کو کوئی اور نمبر دینا ہو تو اس صورت میں یہ جو وہ قابل استعمال نہیں ہے اس میں جو ہے وہ گلتیوں کا مکان پیدا ہو جاتا ہے نمبر پانچ پہ جو اس کی خامی پائی جاتی ہو تفصیلی تصریحات ہیں کہ اس میں جو ہے وہ موضوعات کی وضاحت کے طور پر جو ہے وہ اگر تواتر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جس سے درجہ بندی غیر ضروری طولت کا باعث بن جاتی ہے نمبر سکس پہ عداد اور علامات اس کی خامی میں پائی جاتے ہیں کہ عداد اور علامات کس طرح سے جو ہے اس کی خامی بنے ہوئے ہیں اگر درجہ بندی نمرو کی ترتیب و تشکیل میں عداد کے علاوہ مختلف علامات کا کسیر سے استعمال کرنا ہوتا ہے جس سے ان کی ترتیب و تقسیم ایک پچیدہ مسئلہ بن جاتی ہے اور سادگی کا فقدان نظر آتا ہے یہ اس کی جو ہے وہ خامی ہے نمبر سیون پہ اگر بات کیجئے اس کی جو خامی جو اس میں پائی جاتی ہے وہ کمپیوٹر میں استعمال کہ بروک سیریز کے مطابق جو ہے وہ اس کی پچیدہ علامات جتنی ہیں اس کو اگر کمپیوٹر میں استعمال کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ گلتی کا مکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اتنی پچیدہ ہیں کہ ان کو کمپیوٹر میں استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ جب ہم نے اپنے سسٹم کو آٹومیشن پہ کرنا ہے آٹومیشن بے حد ضروری ہے جب تک لائبریز کے جو ہے وہ جدید سسٹم کے مطابق تو پھر جگر اس کا آٹومیشن استعمال نہیں ہوگا تو اس میں یہ سب سے بڑی جو وہ خامی پائی جاتی ہے وہ ہے بینل اقوامی جگرآفیائی یونین کہ اس کی جو کلاسز ہیں اگر اس کو جگرآفیہ کے لیے محتصے کیا جائے تو اس میں اتراز آ جاتا ہے کہ اس کو توصیح کرتے وقت بینل اقوامی جگرآفیائی یونین کی تجویز کردہ خاکہ کے کا جو لحاظ وہ نہیں رکھا گیا کہ بینل اقوامی جو جگرآفی یونین ہے اس کو مدنظر رکھ کر اس کو جو ہے وہ نہیں بنایا گیا اس میں پھر یہ جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اس کی جو ہے وہ بڑی خامی جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے ہائیں تو مائی ڈیئر سورنٹس ایو ڈی سی کی خامیاں کیا تھی وہ آپ جان چکے ہیں اگر پھر بھی کسی قسم کا کو مسئلہ مسائل کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو مجھے کمیٹس باکس میں لکھ دیجئے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان زندہ بار